حاضرینِ گرامی قدر آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہِ بقرہ کا ایک اور مقام ہے جس کا مطالعہ کریں گے پران کا مطلوب انسان جو کورس ہم کر رہے ہیں ان میں ہم پران مجید کی ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کونسی صفات ہیں وہ کونسے اوصاف ہیں وہ کونسے کام ہیں جنہیں وہ اپنے پسندیدہ نیک اور مطلوب بندوں میں دیکھنا چاہنا اور اس کے بارے کچھ ایسی صفات بھی بیان کر دیتے ہیں وہ کہ جو ان کی نظر میں غیر مطلوب ہیں میں نے ان مقامات کا جب انتخاب کیا تو اس بات کا بھی خیال رکھا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو بیان کر رہے ہوں بلکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی گارنٹی بھی موجود ہو جو یہ بتاتی ہو کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مطلوب صفات ہیں چنانچہ ہم نے پہلے مقام میں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات تھی آیت نمبر ایک تا پانچ ان میں یہ دیکھا تھا کہ جب صفات کا بیان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تفسر اس طرح بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی تا پچیاسی میں بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد پہ جب ہم نے گفتو کی تھی اور وہاں پہ کچھ عصاف کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں کچھ منفی خصوصیات بھی زیر بحث آئی تھی ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیئے تھے ان سے جو عہد لیا تھا اس کی خلاف وردی جب زیر بحث آئی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار کی اور بہت سختی کے ساتھ کیا تو وہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا تھا کہ جو لوگ ان چیزوں کا اعتقاب کر رہے ہیں اس کا انجام ان کا انجام اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا کی زندگی میں پیونے زلت دی جائے اور آخرت میں انہیں شدید تر عذاب کے طرف مور دیا جائے پھر دیا جائے تو آخرت کا عذاب جہنم کا عذاب اصل میں یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ خدا من تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور یہ جو عصاف ہیں کتنے اہم ہیں کہ ان کے خلاف فرضی کی جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کو جہنم کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا یہی صرف میں پتہ چلتا ہے کہ جو مطلوب عصاف ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرتے ہیں یا تو جنت ہے یا پھر جہنم کا میان ہے بعض اوقات کچھ اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں اس کی ایک مثال اب یہ آیت ہے سورہ مخرہ کی آیت ایک سو ستت تا جسے آیت بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا عصاف ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ایک شخص کو حقیقی معنوں میں نیک و کار کہا جائے گا یعنی نیکی کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے کون سا شخص ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور تمام حقوق کا ادا کرنے والا ہے تو یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو عصاف ہیں یہ این مطلوب عصاف ہیں سورہ بکرہ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا موضوع مسلمانوں کا تذکیہ اور تطہیر ہے اور مسلمانوں سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے جو امت یعنی کہ یہود دنیا کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے چنانچہ پہلے مرلے پر اس صورت میں ان کی اوپر اتمام حجد کیا گیا اور ان کو اس منصب سے بڑھ طرف کیا گیا اور پھر امت مسلمہ کو بنی اسماعیل کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا اور اس کی جو علامت تھی وہ تحویل قبلہ کی ان شکل میں قرآن مجید میں بیان ہوئی غیر ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا تو مطالعہ نہیں کر رہے لیکن صرف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کیا سلسلہ کلام ہے جن میں یہ آیات جو آج ہم پڑھیں گے زیر بحث آئی ہیں چنانچہ مسلمانوں کو جب اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا اس کے بعد پھر ان کی تسکیہ و تطہیر کے لیے شریعت دیے جانے کا عمل شروع ہوا اس میں کچھ افتدائی ہدایات ہیں جو شریعت دیے جانے سے پہلے اخلاقی نوعیت کی ہیں ایمان اخلاقی اصل دعوت کا بیان ہے اسی سلسلے میں جہاں پر یہ سلسلہ کلام ختم ہو رہا ہے آیت ایک سو سدد تر اور اس کے بعد پھر شریعت کے حکام شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس پہلو سے اہم ترین آیت ہے اور آج اس آیت کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے وفاداری یہ نہیں ہے بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بر کیا ہوتا ہے اس کا سمجھ لیجئے اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ عام طور پر اس کا ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے نیکی بھی اس کا ترجمہ درست ہے لیکن عربی زبان میں جو مفہوم لفظ بر کے اندر ہے وہ بہت غیر معاملی ہے بہت جامعی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے حق کو پورا پورا عدا کرنا چاہے وہ حق خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو اور یہ جو صفت ہے یہ جو وصف ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بس کے طور پر بھی بیان ہوا ہے انہو حول برر رحیم قرآن مجید میں سورہ تور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اپنے متعلق بتایا ہے کہ پروردگار جو ہیں وہ نبھانے والے ہیں وہ وفا والے ہیں اور بڑے کرم کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جو حقوق ان کے اوپر بحیثیت رب آئید ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نواز رکھا ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہے انہوں نے ہمیں دے رکھی اور پھر اس میں یہ مفہوم بے شامل ہے کہ آخرت میں جو وعدیں انہوں نے اپنے نیک بندوں سے کر رکھے ہیں وہ پورا پورا اس کو نبھائیں گے اور بندوں کو اس طرح نوازیں گے کہ وہ نحال ہو جائیں گے کہ بندہ مومن اپنے رب کا وفادار ہے اور جو ذمہ دانیاں پر وردگار نے اسے دی ہیں چاہے ان کا تعلق ان حقوق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو یا بندوں کی ذات سے ہو انسان ہر طرف اپنی ذمہ دانیوں کو پورا طور پر پورا کرنے والا ہے تو نیکی سے بڑھ کر اس لفظ کا جو مفہوم جس اردو لفظ سے ادا ہوتا ہے وہ وفا ہے کہ انسان وفاداری جب کرتا ہے تو اصل میں وہ جو بر ہے اس کے تقاضے وہ نبا لیتا ہے پورے کر لیتا ہے تو یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا آغاز منفی طریقے سے ہو رہا ہے یعنی تردید کی جا رہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے وفا یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کے طرف پھیر لو اس سمجھ لیے کہ یہ بات کیا کہی جاری ہے اس کا ایک پسمندر ہے اور پیچھے سورہ کے اندر اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے ان میں یہ بڑا جھگڑا رہتا تھا کہ ہم بیت المقدس کے مشرق کی سمت میں اپنا قبلہ بنائیں یا اس کے مغرب کی سمت کو اپنا قبلہ قرار دیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب امتوں میں زوال آتا ہے تو دین کی جو اصل تعلیمات ہوتی ہے جو بیینات کی شکل میں ہوتی ہے جیسے کہ اس آیت میں ہے یا قرآن کے مطلوب انسان کورس میں ہم جگہ جگہ پڑھیں گے کہ یہ جو اصل تعلیم ہوتی ہے بلکل واضح ہوتی ہے ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہوتی ہے ڈوز اینڈ ڈونز بلکل واضح ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بجائے دین میں کچھ اضافے کرتے ہیں کچھ تبدینیاں کرتے ہیں اور پھر اصل تعلیم کو چھوڑ کے ان کے پیشے لگ جاتے ہیں ان کو اصل دین بنا دیتے ہیں ان کو نیکی کا تقوی کا پریزگاری کا میار بنا دیتے ہیں اور ان کے اوپر ہی گویا کہ انگریزم یہ کہتے ہیں کہ شفٹ آف ایمفیسس جو ہے امہی پہ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے کچھ ظاہری چیزوں کی ہوتی ہے یعنی دین کے جو اصل احکام ہیں ان کی اہمیت نہیں رہتی ہے بلکہ کچھ ظواہر ہوتے ہیں کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں وہ باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود شرعہ میں وہ موجود ہوتے ہیں لیکن طرح جزوی ان کی حیثیت ہوتی ہے سانوی ان کی حیثیت ہوتی ہے لیکن ان کو اصل منا دیا جاتا اور باز وقت ہوتے ہی نہیں لوگوں کے بالکل اپنے اضافے ہوتے ہیں تو یہاں ایک ایسے ہی اضافے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک ظاہری چیز ہے قبلہ تو اصل میں بیت المقدس ہے اسی کو قرار دیا گیا تھا قبلہ لیکن اس کے بعد اضافی ایک بحث جو اصل دین میں موجود نہیں تھی وہ شروع کر دی کہ اس کا مشرقی حصہ زیادہ مقدس ہے تو وہ ہمارا قبلہ بنے گا اب یہ نون ایشو تھا لیکن اس نون ایشو کو لے کر انہوں نے حق و باطل کا مسئلہ بنا دی اور جب امتوں میں زبال آتا ہے دور زبال جب آتا ہے تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر سارے جھگڑے ہوتے ہیں اسی کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے یہی نیکی کا تقریہ کا پریزگاری کا میار ہوتا ہے اسی کو علم سمجھے جاتا ہے اور اسی کو معرفت سمجھے جاتا ہے جبکہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں irrelevant ہیں یہ نون ایشو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ اصل دین تو یہ ہے چنانچہ قرآن مجید نے شروع ہی اسے کیا ہے کہ جسے تم نے نیکی سمجھ رکھا ہے تقوی سمجھ رکھا ہے نہ یہ نیکی ہے نہ یہ تقوی ہے نہ یہ پریزگاری ہے بلکہ اصل نیکی کیا ہے اب قرآن مجید اس کو بھرپور طریقے سے واضح کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے بلکہ نیکی کیا ہے یہ پہلی چیز ہے جب قرآن مجید نے نیکی کا سمجھ لیے یہ کہ پہلا کلوز ہے کہ نیکی اگر تم جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتاب پر ایمان لائے ان نبیوں کی اوپر ایمان لائے تو یہ نیکی کا آغاز ہے نکتہ آغاز ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی جو اہد لیا گیا تھا وہاں پر بھی بات ایسے شروعی تھی ویس اخذنا میسا کا بنی اسرائیل لا تعبرون الا اللہ یعنی وہاں پر بھی پہلے اللہ کی ذات پر ایمان اسی کی عبادت یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی مرکزی رہے آلہ دین کا ہر طرح کے جو حقوق ہیں ان کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ہستی سو ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو انہیں ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے اگر ہم اللہ کی حقوق پہچارنے میں اندھیں تو پھر ہم انسانوں کے حقوق بدرجہ اولہ نہیں بچان سکتے چاہے ہم کتنے ہی انسانی حقوق کے علم بردار ہوں ہم کئی نہ کئی ڈنڈی ضرور ماریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیں بلکل ٹھیک جگہ پہ رکھتے ہیں تو ان پر ایمان ان کی عبادت ان کی پرستش اور ان کی تعلیم کو اختیار کرنا ان کے مطالبات کو اختیار کرنا جو ان کی ذات کے حوالے سے ہیں ایمانیات جنہیں عام طور پر ہم کہتے ہیں تو ان کو اختیار کرنا یہ نیکی کی بنیاد ہے چنانچہ آپ دیکھئے کہ اس میں جو آغاز ہوا ہے نیکی کے بیان وہ ایمانیات سے ہوا ہے اب ایمانیات کیا ہیں اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ پیدائشی ایمان نہیں ہے یہاں پر بھی دیکھئے یہ نہیں کہا گیا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں من آمن باللہ یہاں پر بھی فیل آیا ہے ایمان لانا پڑے گا وہ شخص جو ایمان لائے ہو تو ایمان لائے جاتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے مسلمانوں کیاں پیدا ہونا ہرگز کافی نہیں ہے ایمان کو لانا پڑتا ہے اور صرف انہی چیزوں کو ماننا شرط ہے جو قرآن مجید میں بیان کر دی یہاں پر دیکھئے سارے ایمانیات بیان کر دی نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضاغہ ہو سکتا ہے یہ پانچ ایمانیات بنیادی ایمانیات ہیں اور یہی حصل ہیں اس کی بہت سی فروع ہو سکتی ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوتی ہیں مسال کے طور پر نبوت کی ایک فرائیہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے نبوت کی ایک فرائیہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجن سب کو ماننا ہوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے حضور کو آخری نبی ماننا ہوگا یہ اس کی فرائے اس سے کوئی نیا عقیدہ پیدا نہیں ہوا نیا ایمان پیدا نہیں ہوا اسی طریقے سے جب آپ کتابوں کو مانیں گے تو ساری کتابوں کو ماننا ہوگا تورات کو بھی انجیو کو بھی اسی طریقے سے آپ جو آخرت کا دن ہے تو اس میں پھر آپ کو قیامت کے بعد کیا ہیں اس کی فرائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نئے عقیدیں ہیں نئے ایمانیات ہیں جو پیدا ہو رہا ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایمان لانا ہے اور صرف قرآن مجید کی بیان کردہ چیزوں ہی پر ایمان لانا ہے یہ بات یاد رکھئے گا ایمانیات کی لسٹ جیسے بڑھتی ہے تو فرقہ والیت وجود میں آگیا مسلمانوں کے مختلف درقے آپ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ جو چیز انہیں جدہ کرتی ہے یہ ان کی اعتقادات ہیں یعنی عقائد کی ایک فہرس وہ بنائیں گے جو قرآن مجید سے بڑھ کر ہوگی اور پھر اس میں کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مانیں گے اور دوسرے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے سارا سارا پھٹاول سارا جھگڑا ساری لڑائی نے اسے شروع ہوتی ہے تو ایمان لانا ہے قرآن مجید کی چیزوں پر ایمان لانا وہ صرف مان لینے کا عامل نہیں ہے بلکہ یہ سمجھے کہ انسان کے نفسیاتی وجود میں ایک تبدیل آنے کا عامل ہے یعنی انسان خدا کی معیت کے احساس میں جینے لگے جس طرح قرآن کہتے ہیں جہاں ہوتے ہیں پر وردگار تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کا حال جانتا ہے وہ ہماری نظر کی خیانتوں کو جانتے ہو قرآن مجید میں ساری چیزیں بیان ہوں اسی طریقے سے آخرت پر ایمان نہیں لانا اس کے ہونے کا یقین ہونا بہت ضروری ہے فرشتے ساتھ ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس احساس میں جب آدمی جیتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ایمان جو ہے ان سب چیزوں کو اوپر مشتمل ہونا چاہیے اور پھر ایمان میں درجہ با درجہ اضافہ ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی سب کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کے لئے قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کے لئے غور و فکر ہے یہ ساتھی چیزیں آگے آئیں گے لیکن ایمان میں یہ سب کچھ شامل ہے یہاں پر دیکھئے جب قرآن مجید نے ایک ایک ایمان کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا اسی طرح ماننا ہے یعنی یہاں پر اگر اللہ پر ایمان کا ذکر کیا بیا ہے تو اللہ کو تو آپ دیکھیں مشرقین نہیں مانتے ہیں صرف ماننا کافی نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ وہ خدا واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ایک ہستی ہے وہ کائنات کے اندر ظاہر ہونے والا خدا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ موجودات کے اندر جیسے سرائی خدا کہتے ہیں نہیں وہ ایک شخصیت ہے ایک ہستی ہے جو مخلوق سے جدہ ہے اسی طریقے سے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں تو جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے بیسے ماننا ہے بیعین ہی اسی طریقے سے آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ جس طرح مسیحی ازرات نے کیا تھا آخرت کو مانتے تھے لیکن حدث عیسیٰ پر ایمان لیائیں تو وہ آپ کو بخشوا لیں گے اب آپ نے پورے عقید آخرت کو غرم اثر کر دی تو نہیں اس طرح نہیں بلکہ جس طرح اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ آخرت کا دن عدل کا دن ہے اس صورت انسان کے عامال کی بنیاد کیا پر فیصلہ ہوگا اور جس شخص کو اس کے عامال نہیں چھڑا سکے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکے تو اس طرح آخرت پر ایمان لانا ہے فرشتوں پر قرآن مجید نے خاص طرح پر اس پہلے اسے توجہ دلائیے کہ مشرقین انہیں خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے قرآن مجید نے بتایا وہ خدا کے تابدار غلام ہیں اس کی حکم پر کائنات کا نظام چلاتے ہیں اس حیثیت میں انہیں مانو اور پھر جس طرح ان کے بعض خصوصی وضائب بھی ہیں حضرت جبریل کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ بہی لے کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ان کی صفات بیان ہوئی ہیں تو جس طرح قرآن نے بیان کیا اسی طرح ان حقیقتوں کو ماننا ضروری ہے اور پھر کتابوں پر ایمان اور پھر نبیوں پر ایمان وہ ہم سب بات کر رہے ہیں اور جس وقت رسول اور نبی چلے جاتے ہیں پھر کتابی ہے جس کے مطابق حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ میزان ہیں اس پر ہر چیز کا وزن ہوتا ہے وہ فرقان ہیں وہ قسوٹی ہے جو بتاتی ہے کہ کیا پیتل ہے اور کیا سونا ہے تو یہ قرآن مجید کی حیثیت ہے کہ اس حیثیت میں ان کو ماننا ضروری ہے ان کو خدا کا کلام سمجھنا ان کو اہم ترین سمجھنا یہ گوئی ہے کہ خدا بول رہا ہے خدا کے قائم مقام ہے تو وہ اہمیت دینا ان کو ضروری ہے اور اس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے گویا کے ریپرزنٹیٹیٹ کے طور پر آخری نبی ہیں تو آپ دین کا تنہا محقز ہیں جو آپ دے دیں گے وہ دین ہوگا اور آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کوئی امام کوئی عالم کوئی مفتی کوئی بڑے سے بڑا آدمی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے قرآن مجید بھی حضور میں دیا ہے سنت بھی حضور میں دیا ہے تو حضور کی اس حیثیت کو ماننا ہوگا حضور کے بعد فلسکا اس کے بعد کسی کی یہ حیثیت نہیں حضور ہی اس لیے کہ نبی ہیں آپ ہی معصوم ہیں آپ کے اوپر ہی وحی اترتی تھی آپ کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے جو بھی غیب کی معاملات آپ کے ساتھ بیان کیے اور آپ نے کھل لوگوں تک بتائے تو یہ حیثیت اب کسی اور کی نہ کبھی ہوئی ہے نہ اندہ کبھی ہو سکتی ہے تو ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سمانے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے اب آپ دیکھئے جس طرح وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اہد لیا گیا تھا تو ایمانیات کے بعد وہاں پر دیر بحث آگئی تھی اخلاقیات یعنی انسانوں کے حقوق وَبِ الْوَالِدِينِ اِحْسَانَ وَزَلْقُرْبَ یہ ساتھی چیز میں بیان ہوئی تھی بلکل یہی چیز اب یہاں بیان ہو رہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ارشاد ہے یہاں پر وَعَاتَ الْمَالَ عَلَقُبِّهِ زَلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرْقَابَ یعنی نیکی کیا ہے اس شخص کی نیکی ہے جو اپنا مال دیتا ہو مال کی محبت کے باوجود یعنی مال کی محبت ہوتی ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر شخص کو ہوتی ہے مال دیکھئے دنیا کے پائے مقام ہے ہم جو چاہیں مال سے خرید سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ آخرت خریدے تو وہ اپنی ضرورتیں اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے اور پھر وہ اپنا مال اللہ کی رامعہ خرج کرتا ہے تو مال کی محبت کے باوجود اس کا مطلب ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنا پیسہ خرج کر رہے ہیں لیکن قرآن مجید نے جس طرح دیگر مقامات پر وضاحت کی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پاسکتے وفاداری کوئی مقام کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا محبوب ترین مال خرج کر دو یہی بات ہے جو یہاں پہ کہی جاری ہے کہ اپنا محبوب مال جس کی محبت ہے اس کی محبت کے باوجود وہ اپنے مال کو خرج کرتے ہیں قرآبت داروں ماہاں پر والدین کا ذکر کیا تھا والدین کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن قرآبت داروں میں سرے خیرست والدین بھی ہوتے ہیں اور یہ بات سمجھ لیئے کہ اس طرح کے جو عام طور پر پرانہ مجید کے بیان ہوتے ہیں اس میں بیوی بچے شامل نہیں ہوتے اس کی ویئیت جائی نہیں ہے کہ ان پر مال نہیں خرج کیا جاتا یعنی کیا جانا چاہیے نہیں اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ ویسے خرج کر رہے ہوتے ہیں بیوی بچوں پر لوگ خود ہی خرج کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں توجہ ان جگہوں پر دلائی جاری ہے جہاں پر لوگ عام طور پر نہیں کرتے ویسے بھی وہ ذمہ داری ہے قانونی مطالبہ ہے وہاں تو خرج کرنا ہی ہے اور اسی طریقے سے یہ فرق سمجھ لیئے کہ پہلے جو تھا وہ حسن سلوک کا ذکر تھا اور یہاں پر انفاق کا ذکر ہے لیکن انفاق کیا ہے یہ اس نے سلوک ہی کی آخری شکل ہے جب آپ مال کھڑچ کریں گے تو آپ اس نے سلوک بھی کر رہے ہوں گے یہ فطری چیز ہے بڑی نیسرل سی چیز ہے تو بعض اوقات ایک پہلو بیان ہوتا ہے بعض اوقات دوسرا پہلو بیان ہوتا ہے لیکن مطلوب ساری چیزیں ہیں اس کے چکے کئی پہلو ہیں وہ آگے زیر بحث آ جائیں گے لیکن یہاں تبدیو یہ دلا رہا ہوں کہ میں کمپیر کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اہد لیا گیا تھا مسلمانوں کو جب شریعت دی جا رہی ہے تو گویا ہے کہ ہم سے بھی یہی اہد لیا جا رہا ہے کیونکہ جس وقت ہم اس شریعت کو مانتے ہیں سمینہ موتانہ ہم کہتے ہیں تو قرآن مجید میں بیان بھی ہوا ہے تو پھر اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اہد باندھا ہے تو قرآن پر دوروں پر مال خرچ کرنا ہے اور پھر یتیموں پر مسکینوں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو یتیم و مسکین ہوتے ہیں محروم تفقات ہوتے ہیں خدائی سکین کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح بنایا ہے یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے تو جن کے پاس زیادہ ہے ان کے مال پر اصل میں ابھی حق بن جاتا ہے دیکھیں کچھ تو اپنی ضرورتیں ہوتی بہر الادنی پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑا نوازہ ہوتا ہے ان کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہو یتیم اور مسکین یہ دو نمائندہ تفقات ہیں اس کے علاوہ بھی دس شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ نمائندہ تفقات کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لحاظ سے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یتیم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور اس دور میں تو بہت برا سلوک ہوتا تھا یتیموں کے ساتھ جو قبائلی اسفیت ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ باپ کسی کے سر پر نہ ہو باپ کا سایا نہ ہو تو پھر کوئی کمانے والا گھر کے اندر نہیں ہے کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے تو یہ سارے پہلوں سے بیان ہوئے کہ ان کے ساتھ رسنا سلوک کرو ان پر مال خرش کرو تو بڑی اہنی ہے لیکن اصل میں اس سے مراد محروم طبقات ہیں اسی طریقے سے مسکین ہیں جو مالی طور کا محروم ہیں تو ان کا حق ہے انہیں دو اور یہ بھی میں توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھئے جب اس ذمہ داری سے ہم صرف نظر کریں گے کوتاہی کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر فساد مچے گا جو کہ سو مسکین اور سو یتیموں میں سے کوئی دو چار اٹھیں گے جو کرمنل بن جائیں گے اور پھر وہ سماج سے انتقام لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی ان کی زدنائیتیں جو قصور وار نہیں ہوتے تو ہماری ذمہ داری یہ اجتماعی ذمہ داری کہ اس معاملے میں ہم حساس ہوں پھر اس کے بعد ابن سبیل یعنی کہ مسافر ہیں اس میں بھی یہ سمجھ لی ہے کہ مسافر کا غریب ہونا ضرور نہیں ہے ورنہ مسکین کے بعد الگ سے ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مسافر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک خاص نفسیاتی کی اشیت ہوتی خاص طرح زمانہ قدیم میں ایک شخص اپنے گھر سے جاتا تھا مہینوں کا سفر بعض اوقات ہوتا تھا زادرہ لیکن نکلتے تھے لوگ لیکن یہ کہ بعض اوقات وہ کم بھی ہو سکتا ہے یا ہو بھی تو مستقل کا خیال رہتا تھا کہ اگلی منزل میں پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آج کل صورتحال بدل چکی ہو اور بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ بدلتی بھی پھر بھی لکھئے مسافر کی نفسیات نہیں بدلتی مسافر انسیکیورٹی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا خیال کر کے اس پہ انفاق کرنا اس کو اپنے ہاں رکھنا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی بڑے ایدر کے چیز ہے اس میں گرچی اس بات کا خیال خود مسافر کو رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کے اوپر بوجھنا بنے کسی کیا جائے تو ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ نہ رہے اور یہ دیکھے کہ سامنے والا اس رکھنے کو تیار ہے بھی یا نہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ لینے چاہیے مسافروں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو لوگ ہیں انہیں مسافروں کا خیال کرنا چاہیے پھر جو اس میں اگلا ذکر ہے وہ سائلین کا ہے مانگنے والے دیکھیں جب کوئی شخص مانگتا ہے تو پھر اس کا مانگنا ہی اسے مستحق بنا دیتا ہے اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا اتمنان ہے کہ نہیں یہ ضرورت مند ہے ہم اسے جانتے ہیں یہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر اتمنان ہو جاتا ہے تو دے دیں اور اگر اتمنان نہیں ہے تو پھر اس کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا چاہیے سلی کے سے طریقے سے بھلے طریقے سے معذرت کرنے یعنی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر اتمنان ہو جاتا ہے تو پھر آپ دے دیجئے اس لیے کہ اگر فرض کرنے ہو وہ امیر بھی ہے وہ پیسے والا بھی ہے لیکن اسے تو بتایا کہ کسی مشکل میں آ گیا ہے بہت آئے بعض اوقات لوگ پیسے والے ہوتے ہیں پیسے سے مارا دیئے نہیں کہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں مطلب خاتے پیتے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں عزتدار لوگ ہیں گزارا ان کا اچھا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں لیکن کوئی ایسی آفت آگئی کوئی مسئیبت آگئی آکے اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئی ہمیں انہیں دے دینا چاہیے اور اگر اتمنان نہیں ہے بھلے دریقے سے معذرت کریں پھر جو آخر چیز اس میں بیان کی گئی ہے وفر رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ گردن یعنی لفظی مطلب اس کا گردن ہے فکر رقبہ جو قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا ہے کہ گردنیں چھوڑانے کے اندر یعنی غلام ہوتے تھے لوگ لونیاں ہوتی تھی تو قرآن مجید نے پوری مہم جلائی تھی اس مارچریس سے غلامیوں کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں ایک جز یہ بھی تھا لوگوں کو اُبھارا جاتا تھا کہ اپنے مال کو خرچ کرو لوگوں کی گردنیں چھوڑانے میں انہیں آزاد کرنے میں انہیں مالی طور پر سیٹل ڈاؤن کرو تو یہ بہت بڑی نیکی اس کو قرار دیا گیا تھا اب تو ظاہر ہے کہ غلامی ہی ختم ہو گئی یہ بد اس طرح تو باقی نہیں رہی ہے لیکن کوئی شخص اگر کسی قرض میں فضائے کسی تاوان میں فضائے ہمارے تو صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص کا خرچ پرپلائز ہو جائے تو بعض اوقات اس کا دیوالی ہو جاتا ہے کئی کئی لاکھ قبل بن جاتا ہے تو ایسا سارے موقعوں پر ہم مدد کر سکتے ہیں کسی شخص کی آپ جانتے ہیں کینسر کا بعض اوقات مرض آ جاتا ہے اور لاکھوں کا اس میں علاج ہوتا ہے بعض اوقات ملینز کا خرچہ ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں اسی مدد کے پہلے لوگوں کی مدد ہمیں کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے جو اگلی چیز اب بیان ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں آیت 83-84 میں جو ہم نے پڑھی تھی کہ نماز کا ذکر آیا تھا اور زکاة کا ذکر آیا تھا تو یہاں پر بھی اب اس کے بعد پلکل اسی اسلوک کے اندر وَاقَامَ الصَّلَاة وَعَاتَ الزکاة کہ اگلی خصوصیت کیا بیان ہوئی ہے وفادار شخص کی کہ وہ کیا کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ زکاة دیتا ہے تو نماز کے مطالق دیکھیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اپنے بندری کے اظہار اپنے غلامی کے اظہار کا استعارہ بھی ہے ہم اللہ کے حضور پیش ہو کے یہ بتاتے ہیں کہ پروردکار میں غلام ہوں غلام ہوں اس لئے حاضر ہوں آزاد ہوتا تو نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز و ملاقات کی بھی ہے یعنی اللہ کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں اس کی سنتے ہیں اپنی کہتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے اس کا ایک اور پہلو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو عام حالات میں ہم بھول جاتے ہیں ہم بیوی بچوں میں ہم کاروبار میں ہم اپنے تعلیمی مصروفیات کے اندر ہم اپنے گھرے لو کام کے اندر بھول جاتے ہیں تو نماز میں ہم اصل میں گویا کہ ایک ایسے پروسس سے گزرتے ہیں ایک ایسے عمل سے گزرتے ہیں کہ ہمیں پورا ریلیشن دوبارہ ریکال ہوئی آتا ہے کہ میں ایک خدا کا بندہ ہوں ایک میرا رب ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے سارا سسٹم چلا رہا ہے میں اس کے حضور پیش ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے میں اس کا بندہ ہوں تو نماز کے باہر بھی مجھے اس کی بندگی کرنی ہے تو یہ گویا کہ خدا کو یاد دلانے کا عمل ہے یہ جو غفل تھمپے تاری ہو جاتی ہے امور دنیا میں اس کو دور کرنے کا عمل ہے یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ گویا کہ دنیا کو دھوکے پھیکتے ہیں اپنے اوپر سے اور پھر خدا کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں تو جہاں اور چیزیں ہیں وہاں پر ہم اس احساس کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور مسجد سے باہر نماز سے باہر بھی ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے اور پھر چوتھا ایک اور اس کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ جو بندگی کا ایک جذبہ ہے اس کا بھی اظہار ہے تو جس وقت ہم اس کے سامنے ناک رگڑتے ہیں پیشانی ٹیکتے ہیں ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں سر جھکاتے ہیں اس کے حضور دو زانوں ہو کر بیڑھ جاتے ہیں تو یہ پرستش کے مختلف اسالیب ہیں پرستش کے مختلف طریقے ہیں اور یہ گویا کہ اپنے مالک کو پوجھنے کامہ ہے اور اس کی بڑی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت ہے یہ بندگی کا بڑا خوبصورت اظہار ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے تو نماز ان سارے پہلوں سے بڑی معمولی حیثیت رکھتی ہے تو یہ جو پہلوں میں میان کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ معلومات میں اضافہ نہیں ہے یہ معلومات میں اضافہ نہیں ہے نماز اگلی رفع پڑھیں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ بدل جائے گا سب کچھ بدل جائے گا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے زکاة زکاة کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ گویا کہ خدا کے دی ہوئے میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے لیکن یہ جو زکاة ہے یعنی یہ تضاہی بات ہے کہ انفاق تو ہر ضرورت کے موقع پہ ہمیں کرنا چاہیے اگر اللہ نے دے رکھا ہے لیکن زکاة ایک قانونی چیز ہے جو کم سے کم مطالبہ ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اگر یہ ہم کر لیں تو خرچ کرنے کی عادت بن جاتی ہے یہ تو ہمیں کرنا ہے لیکن اس میں سمجھ لینا چاہیے یہ ہے کیا یہ کم سے کم مطالبہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے ہم لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ مطالبہ سمجھتے ہیں یہ کم سے کم ہے اتنا تو دینا ہی ہے اس کے علاوہ اللہ جتنا دے جتنی توفیق دے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے تو یہ سمجھئے کم سے کم کا مطالبہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ بس ہم فارغ ہوگا نہیں ہمیں کم سے کم یہ دینا ہے اس کے علاوہ اللہ جتنی توفیق دے کم یا زیادہ وہ ہمیں کرنا چاہیے اس کی اپنے دارے باتیں بہت سی تفاصیل ہیں وہ میں مواقع پر کروں گا مثلال کے طور پر یہ نظر ہے یعنی یہ جو پرستش کا اظہار ہے پرستش کا ایک اظہار تو نماز تھی کہ ماتھا ٹیک دیا سر جھکا دیا ناک رگڑ لی وہ بڑا خوبصورت پر آیا ہے بندگی کا ایک یہ ہے کہ اپنا مال نظر کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے اپنے خالق کے سامنے اظہار عقیدت کا ایک ذریعہ رہا ہے تو ہمارے دین میں بھی یہ اصل میں نظری ہے پرستش کا ایک اسلوب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جذورت نہیں ہے تو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور پھر بندوں کو دے دیتے ہیں تو جس وقت ہم اللہ کی حضور پیش کر دیتے ہیں تو مال ہمارا رہا ہی نہیں اب ہم اکڑ کے نہیں دے سکتے فکڑ سے نہیں دے سکتے بردن اٹھا کے نہیں دے سکتے ہاتھ مان کے دیں گے ہم بہت خیال کر کے دیں گے کہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو تو یہ عداد ہے زکاة کی ان کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد جو آخر میں چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں وہ بڑی ہی کمال کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں میں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں بل موفونا بی اہدہم ازا اہدو کہ یہ اپنے اہد کو پورا کرنے والے ہیں جب یہ اہد بان لیتے ہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے فیل کے سیغے آ رہے تھے اس سے پہلے فیل کا سیغہ آ رہا تھا کہ فلا کام کرتے ہیں فلا کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اب یہ صفت کے سیغے آ رہا ہے یعنی یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے اور اس میں دیکھیں اہد کی بڑی گرم مولی دین کے اندر اہمیت ہے حضور نے اس کو بیان کیا ہے کہ جس شخص کے اندر اہد کی پاسداری نہیں وہ اس کا دین نہیں ہے یہ ایک حسن حدیث ہے اور قرآن وجید نے تو اس سے بھی بہت آگے کی بات کہی ہے یہ ہم مقام پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کا کہ اپنے اہد کی پاسداری کو اور اہد کو پورا کرو لیکن اہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے تو اہد کیا ہے یہ انسان کوئی ذمہ داری آگے بڑھ کے لے رہا ہے کوئی کمیٹمنٹ کر رہا ہے وہ اپنا وقت دے گا وہ اپنا پیسہ دے گا وہ کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اور خاص طرح پر یہاں جو ذکر ہے کہ ایک دفعہ آدمی جب یہ کام کر لیتا ہے یعنی اہد اسے تاقید ہے کہ جب یہ کر لیا تو بھائی پھر جو بھی ہو اب آپ کو اسے نبھانا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کو بڑے خوصلے سے نبھانا کرتا ہے کیونکہ دیکھیں بعض وقت آدمی کے حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی میں آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا اس کے بعد آدمی غائب بعض وقت لوگ کہتے ہیں جی میں اتنے وقت آپ کے ساتھ دوں گا اس کے بعد آدمی غائب تو یہ کریکٹر ہے یہ کوئی الفاظ نہیں ہے آپ نے الفاظ زبان سے نکال دیئے آپ اصل میں غلام ہو گئے کچھ شخص کے غلام نہیں ہوئے اپنے الفاظ کی غلام ہو گئے یعنی اب آپ کو ان الفاظ پر دمھانا ہے نہیں دمھاتے تو you are a man of no character کچھ نہیں ہے آپ کے اندر میرے اندر کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں اگر ہم اپنے الفاظ کو نبھانے والے نہیں ہیں تو کردار اگساہی میں کردار آدمی تو ایسے جو ہے کہ اس نے جب اہد بان لیا اور اہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ لکھ کے دے اور کوئی قسم کھائے اور کوئی تحدیدی معاعدہ وہ تو انتہائی شکلیں ہوتی نہیں نہیں زبانی طور پر بھی اگر ایک بات کہہ دی تو اس کو پھر نبھانا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی دیکھیں یہاں پر اسلوب بدلہ اللہ تعالی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خاص طور پر اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وفادار تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اہد کو پورا کرنے والے ہیں یعنی یہ غیر معمولی ان کی خصوصیت ہے جس کو یہاں اللہ تعالی نے بیان کیا اور یہ میں جیسے کہ ارس کر چکا ہوں کوئی آسان نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آدمی اگر یہ چیز نہیں کرتا تو پھر جیسے کہ میں نے حدیث بھی سنائی کہ پھر دین نہیں ہے میں نے قرآن مجد کی آیت بھی سنائی کہ پوچھیں گے اللہ تعالی خاص طور پر کہ تم نے اہد کیا تھا پھر کہاں گئے اور یہ جب ہم اگلے مقامات پڑھیں گے جو آگے آئیں گے تو اہد و امانت دو چیز ہیں جو گویا کہ جتنے بھی سمجھے کہ خدا اور بندوں کے ساتھ جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں اصل میں وہ انہی دو کے تحت ہو رہے ہو تو اس کی بڑی تفصیل آگے آئے گی لیکن یہاں جس چیز کو میں نمائع کرنا چاہا رہا ہوں وہ یہ کہ آدمی جب سبان سے الفاظ نکال لیتا ہے تو پھر وہ اپنے الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے ان کو نبھانا ہوتا ہے نہیں نبھائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دین ہی نہیں ہے انسان کے اندر اور جو بات ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی پوچھیں گے اس کا مطلب ہے آخرت بھی نہیں بچی یعنی اگر اہد پورا نہیں کیا تو مارے گئے اور اللہ تعالی نے پوچھتی اور جواب نہیں یہ تو پکڑ لیں گے تو یہ بہت ہی سنگین چیز ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور پھر جو آخری بات ہے یہ وہ لوگ ہیں اور یہاں پہ بھی سمجھئے کہ پھر ایک دفعہ پھر صفت کا سیغہ ہے اور اس میں جو اعرابی حالات ہیں وہ مزید بدلی ہیں تو یہ اب ذریعہ بات ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس کو سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اب مزید اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں کس میں سبر کرنے والے ہیں تنگی کے اندر وہ بیماری کے اندر اور جن کے موقعے کے اوپر سبر کرنے والے ہیں یہ تین موقعے ایسے ہوتے ہیں جن میں سبر کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا یعنی دیکھیں یہ جو تنگی ہوتی ہے معاشی تنگی ہوتی ہے یہ کوئی گربت دو تین دن کے لیے نہیں آتی یہ آتی ہے تو بعض اوقات بڑسو گھر میں چھا جاتی ہے اور آدمی اپنی ضروریات اپنی خواہشات کچھ بھی پوری نہیں کر پاتا اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا آدمی خود تو کر لے لیکن اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتا ان کی خواہشات چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی پوری نہیں کر پاتا تو ایسے میں انسان دین کے تقاضی پر ثابت قدم رہے حرام سے بچے ناخرمانی سے بچے مایوسی سے بچے شکوے شکایت سے بچے یہ کوئی آسان کام نہیں لیکن یہ کرنے کا کام یہ کریں گے تب ہی وفادار ہوں گے اسی طریقے سے بیماری بڑی غیر معاملی چیز ہے یعنی اس میں آدمی جسمانی آزار میں بھی آتا ہے ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے مال بھی لگ رہا ہوتا ہے خود بھی پریشان ہوتا ہے اور جو ساتھ میں گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ یعنی یہ گروت سے بھی زیادہ سخت انتحان اور بعض افتر یہ بھی طویل جلتا ہے تو جب یہ صورتحان ہو تو پھر اس سے بھی بڑے حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے اور تیسے چیز جنگ ہے دیکھئے جنگ کیا ہے جان مال عبرو کی بربادی ہے اور پھر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو خوف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی حاصلہ نہ ہو جائے کوئی بم آکے نہ گر جائے کوئی جان نہ شلی جائے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جنگ اللہ کی پناہ مانگنی شاہی جب ہوتی ہیں تو ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے اللہ کی پناہ مانگنی شاہی لیکن اگر اس صورتحال پیش آ جائے تو پھر حوصلے کے ساتھ کھڑے رہنا اور صبر کا مطلب بھی سمجھ لی صبر صرف اس چیز کا نام ہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو ایک خاص جگہ پہ رکھیں یعنی ان حالات میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنی نفسیات کو ٹھیک جگہ پہ رکھے بلکہ نافرمانی کا کبھی کل کام نہ ہو جیسے میں نے مثال دی کہ معاشی تنگی ہے تو پھر حرام کے راستہ نہیں کھل جانا چاہیے کہ اچھا میں حرام کما کے اس معاشی تنگی کو دور کروں گا نہیں یہ نہیں کر سکتے تو اس کی طرف خاص طور پر ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ یہاں صبر کا مطلب صرف اپنی نفسیات کو ٹھیک جگہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کو بھی ٹھیک جگہ رکھنا ہے تو قرآن مجید یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اور پھر آخر میں جو بات کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے وفاداری میں سچے ہیں مشرق و مغرب کی طرف مو کر لیا اور یہ کہہ جئے کہ ہم تا وفادار ہیں ہم متقی ہیں ہم پریزگار ہیں نہیں مان رہا ہے اللہ تعالی وہ کہتے ہیں نہیں یہ کرو گے یہ جو عمال میان کیے گئے ہیں تب تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور جس تقوے کے دعوے دار تم ہو تو تقویٰ سلمی یہی ہے یہ کرو گے تب ہماری نظر میں متقی ہو ورنہ ادربائیس تم متقی نہیں ہو چاہے تم اپنے نگاہوں میں کتنے بڑی انسان کیوں نہ ہو چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھتے ہوں نیکی اصل میں خدا کے میارات پہ نیکی ہے تقویٰ خدا کے میار پہ تقویٰ ہوتا ہے اور یہ پھر میں ایک دفعہ آخر میں تمجھو دلا دنوں کے دیکھئے اس کو دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے میارات ہیں اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیئے کہ متقی انسان کون سمجھا جاتا ہے وفاداری نیکی کس کو کہتے ہیں جب آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا تو تب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ہم ضلیل و رسوہ ہیں اور کیوں ہمارے حالات اتنے خراب ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے میار کے مطابق خود کو نہیں بدل رہے ہیں اور جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے اور دنیا تو چلیے جیسے بری بری گزر جائے گی آخرت میں میں جو تبدیل دلاتا ہوں کہ ہم اپنی دانس میں نیکیاں لے کے پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم وہ کر کے آئے ہو جو میں نے کہا ہی نہیں تھا یہ تو بتاؤ تم نے کیا کیوں ہے اور جو اصل کام تھا وہ تم نے کیا ہی نہیں ہے تو دو طرف پکڑ ہے اس لیے کہ اصل کام کیا نہیں ہے اور وہ اضافے اور وہ تبدیلی دین کے نام پہ ہم نے کیا ہے جو ویسے ہی ممنوع تھے وہ ویسے ایک جرم ہیں ان کو لے کے پہنچیں گے تو ان پر الگ سے جواب دہی کرنے ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ پناہ مانگنے سے یہ اس برے انجام سے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين